اسلام علیکم کیسے ہیں سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور ماشاء اللہ سے سب رمضان المبارک بھرپور طریقے سے گزار رہے ہوں گے اللہ تعالی رحمتوں اور برکتوں کا سلسلہ ہر گھر پہ ہر دسترخان پہ اسی طرح ہر مہینے میں قائم رکھے آمین سم آمین تو چلیے جی آج کے بینی ویلوگ کا آغاز کرتے ہیں آج ہم بنائیں گے چکن شاشلک اور ایک فرائیڈ رائز چکن شاشلک کے لیے میں نے ایک پیاز لی اور اس کی اس طرح سے لیئرز لے کے انہیں کیوبز میں کٹ لیا یعنی ڈائس فارم میں کٹ لیا اور اسی طرح آپ نے بھی کٹ کر لینا ہے اس کے بعد ہم شملہ مرچ لیں گے اس کو اچھی طرح سے اندر سے صاف کر کے اور اسے بھی ہم کیوبز میں کٹ لیں گے اس کے بعد سپرنگ آنین لیا اس کو بھی چاپ کر لیا ٹیماتر بھی میں نے اسی طرح سے کٹنگ کر لی تھی اس کے بعد میں نے ہاف کے چکن لیا جی چکن بون لیس ہے اس میں ون ٹی سپون میں نے ایڈ کیا نمک اور پھر اس کے بعد جی اس میں ہم ایڈ کریں گے کٹی کالی مرچ ون ٹی سپون جائے گی اس میں سویا ساس ون ٹی سپون چلی ساس ون ٹی سپون یہ سب چیزیں ایڈ کرنے کے بعد اور اب ہم اس میں لاسٹ میں ایڈ کریں گے کٹی لال مرچ کٹی لال مرچ ون ٹی سپون جائے گی باقی سب مثالیں آپ اپنے حسبے ضرورت ایڈ کریں اور پھر ہم اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اب ہم اس میں بلکل لاسٹ پہ ایڈ کریں گے لیس ایڈ رک کا پیسٹ ہاف اف ٹی سپون اور اسے اچھی طرح سے مکس کر کے میرینیٹ ہونے کے لیے دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے اس کے بعد لیا جی میں نے ایک پین پین میں دو ٹیبل سپون ایڈ کیا آئل آئل ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے لیس ایڈ رک کا پیسٹ آپ کو جس قدر پسند ہے اتنا ہی ایڈ کریے گا کیونکہ اس سے تھوڑا سا سٹرانگ فلیور آتا ہے اس کو ہم نے گولڈن نہیں کرنا جس سوٹے کرنا ہے اور اس کے بعد جو چکن ہم نے میرینیٹ کر کے رکھا تھا وہ ایڈ کر دیا ہم نے اپنی کڑاہی میں اور پھر اس کو سٹارٹ کریں گے پکانا چکن کو آپ نے اتنی دیر پکانا ہے کہ یہ اپنا کلر چینج کر لے اور اپنی پانی چھوڑ دے چکن نے جی اپنا پانی چھوڑ دیا ہے اب ہم اس میں ایک باول پانی اور ایڈ کر دیں گے اور پھر میں نے اسے کور کر کے دس منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا اور جب چکن میں پانی کم رہ گیا اور اچھا سا ٹینڈر ہو گیا تو پھر میں نے اس میں ایڈ کی اپنی باقی ویڈیز تاکہ جو اس کا ٹیسٹ ہے اور جو اس میں مویسچر ہے وہ ویڈیز کے بھی اندر تک چلا جائے بس اس کو اپنی اتنی دیر پکانا ہے کہ ہماری ویڈی سوگی نہ ہوں بس کرسپی کرسپی رہیں اور لیکن جو مسالہ ہے نا وہ بھی ساتھ اچھی طرح سے ان میں بھی رچ بس جائے اور پھر ہم اسے الگ پین میں نکال کے رکھ دیں گے اس کے بعد جی ایک اور پین لیا اور اس میں میں نے آئل ڈالا اور تقریباً چار ہمارے بڑے سائز کے ٹیماتر تھے ان کا پیسک بنایا اور اسے کڑا ہی میں ایڈ کر دیا اور پھر ون ٹی سپون نمک ایڈ کیا ون ٹی سپون ہی چکن پاوڈر ایڈ کیا آپ کے پاس ہے تو ڈالیں ادروائیس سکپ کر دیں اس کے بعد جی ہم اس میں ایڈ کریں گے کالی مرچ پاوڈر یہ بھی اس میں جائے گا ہاف ٹی سپون اور پھر اسے بھی اچھی طرح سے کر لیں گے مکس مکس ادھر آپ جو فلیم ہے نا وہ میڈیم رکھیں گے بہت زیادہ ہائی نہیں رکھیں گے اس کے بعد اس میں تھوڑا سا ایڈ کیا پانی ایڈ کرنے کے بعد اب اس میں ہم نے تھوڑا ونیگر ایڈ کیا ونیگر اس میں دو ٹی سپون کے ایکول میں نے ایڈ کیا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا سپائسی بھی ہو اور تھوڑا کھٹا مٹھا بھی ہو جائے اس کے بعد جی اس میں میں نے کیچپ ایڈ کر دی کیچپ ہاف کپ کے ایکول ایڈ کی اور اس کے بعد جی میں نے اس میں ایڈ کر دیا کارن فلور کارن فلور کو پانی میں مکس کر کے میں نے ایڈ کیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کس قدر سموث اور شائنی سا ہمارا پیسٹ بن گیا ہے بس ہمیں یہ ہی چاہیے تھا یہ میں نے اس کی کنسسٹینسی چیک کی ہے کہ کس طرح سے اس کا ہونا چاہیے اور اس کے بعد جی اب اس میں ہم ایڈ کریں گے تھوڑا سویا ساس میں نے ون ٹی سپون ایڈ کیا اور اب اسی سٹیج پہ ہم اس میں چلی ساس بھی ون ٹی سپون ایڈ کر دیں گے اور باقی جو چکن اور ویڈیز وہ ہم نے پہلے سے تیار کر کے رکھی تھی ان کو بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تو جی ساس ہماری ماشاءاللہ سے اچھی سی ریڈی ہو گئی تھی تھوڑا سا سپنرنکل کیا ہم نے اس پر ہری پیاز کو اور بس اس کی یہی کنسسٹنسی ہونی چاہیے اس سے زیادہ تھک نہیں کریں گے اور ادھر میرے ایک فرائیڈ رائس بھی ریڈی ہو گئے تھے یہ ان کی فائنل لکھ ہے اور افطار کے فوراں بادرہان چائے پیتے ہیں تو چائے بھی برن رہی تھی تو جی پھر میں نے پہن لیا اس میں آئل ڈالا لیسن ادرک کا پیسٹ ڈالا بون لیس چکن میرے پاس رکھا ہوا تھا وہ میں نے اس میں ایڈ کیا اور اب اس کو سٹارٹ کر دیا بھوننا اگر آپ میری ڈیٹیل ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں ایک فرائیڈ رائس کے بارے میں تو آپ لنک پر جا کر دیکھ سکتے ہیں اب ہم نے اس میں ایڈ کیا نمک نمک ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چکن پاوڈر چکن پاوڈر میں نے ٹوٹی سپون ایڈ کیا تھا اس کے بعد ہم نے اس میں ہری پیاز ایڈ کر دی اور اس کے بعد میں نے شملہ میرچ اور گاجر بھی ایڈ کر دی تھی تو آپ وہ دیکھ لی جئے گا کیونکہ آپ لنک پر دیکھیں گے تو ساری چیزیں بیچ میں ہوں گی اور یہ کہ یہاں پہ تھوڑی سی ویڈیو وہ مجھ سے سکیپ ہو گئی ہے اس کے بعد کٹی کالی میرچ کٹی کالی میرچ اس لیے ایڈ کریں گے کہ آپ اس سے رائس کا فلیور بہت اچھا آئے گا اور آپ حسبے ضرورت یہ سب چیزیں ایڈ کریں گے کیونکہ گاجر اور شملہ میرچ ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس میں مثلا بوائل رائس رکھے ہوئے تھے تو پھر میں نے وہ اس میں ایڈ کر دیئے تقریباً اس کی ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے جب بھی ایک فرائیڈ رائس وغیرہ بنانے ہوں تو رائس کو کم از کم ایک گھنٹہ پہلے بوائل کر کے رکھ لیا کریں اس سے پھر یہ ہے کہ جب آپ انہیں مکس کرتے ہیں تو یہ رائس ٹوٹتے نہیں لیکن اگر فریش آپ نے بوائل کیے ہوں گے تو رائس ٹوٹ جاتے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارا تو حلوہ بن جاتا ہے یا رائس آپس میں جڑ جاتے ہیں اس کا ریزن یہی ہوتا ہے اب بس ایک گھنٹہ پہلے انہیں بوائل کر کے رکھ دیا کریں اس کے بعد جی ساری چیزیں مکس کرنے کے بعد میں نے اس کے اوپر ایڈ کر دی چلی ساس تھوڑا سا سرکا اور اسی طرح سویا ساس تو ماشاءاللہ سے جی ریڈی ہو گئے ہیں ہمارے ایک فرائیڈ رائس اس کے علاوہ میں نے تین انڈے لے کر انہیں اچھی طرح سے بیٹ کر لیا ان میں تھوڑا زردہ رنگ ڈالا نمک ڈالا اور پھر اس کے بعد انہیں بھی اسی طرح آملیٹ کی فارم میں پکا کر اور کیوبز میں کٹ کے تو انٹ پہ بالکل اس پر رائس کے اوپر اس سے ڈال دیا اور پھر چاولوں کو دم دے دیا تو جی ریڈی ہو گئے تھے ہمارے ایک فرائیڈ رائس بھی تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے فائنل لک ہمارے ایک فرائیڈ رائس اور چکن شاشلک کی ماشاءاللہ سے بہت زبردست بنا تھا اور میں نے اسے افطار میں ہی سرف کیا تھا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میری افطار ٹیبل اور اس میں میں نے ساتھ میں والنٹ کیک بھی بنایا تھا بہت مزے کا بنا تھا اور کچھ میرے گیسٹ بھی ماشاءاللہ سے آگئے تھے تو پھر ہم سب نے ماشاءاللہ بہت انجوائی کیا الحمدللہ شکر الحمدللہ اللہ پاک سب کی ٹیبل اور سب کے دسترخان اسی طرح رحمتوں اور برکتوں سے بھرے رکھیں اور اس کے بعد جی اب میں چاہوں گی اجازت اپنا بہت خیال رکھئے گا مجھے آپ کے فیڈبیک کہیں